ایک ذکر میں تمہارا بیٹا تمہارے سے فیل ہو جائے گا تم اس کو کہنا تو بولو مانو کہنا نہیں مانے گا یاد رکھنا کوئی بیٹا کہنا ماننے والا زمین پر پیٹھا نہیں ہوا ہے جب تک اس کو آتما کا بودھ نہ ہو گئے جب اس کو آتما کا بودھ ہوگا آتما جانے گا تب بولے گا یہ بھگوان بات کر رہا ہے میرے سے یہ نہ سمجھے ڈیڈی بات کر رہا ہے یہ نہ سمجھے بیٹا بات کر رہا ہے یہ پرشارت تمہارا دیو ہے پرشارت سے یہ سب باتیں ہوتی ہیں پر جو گھر میں مو کرتا ہے دوسرے کا دکھ سہ نہیں سکتا ہے اپنے بیٹے کا بیٹی کا گلام کر کے وہ بھی بیٹھا ہے تم بھی اس کو گلام کر کے بیٹھا ہے گلامی میں نہ اوے سکھ دنیا میں لے گا نہ تو سکھ لے گا تم بھی گلام رہے گا اوے بھی گلام لے گا کوئی بھی باپ دنیا میں جیتا ہے سکھ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ باپ ہے نا اور یہ بیٹے ہیں نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے سب بھگوان ہی ہے ہم نہیں بولتا ہے گھر سے نفرش کرنا گھر والوں کو بھی نشکام کرم سکھانے کا ان کو بھی بولیں گا ہے تُو بھی سب کے لیے جی تُو بھی سب کے لیے جی سب کے لیے جو جیتا ہے اور وہ سنیاسی بھی اپنا اپنا رکھتا ہے آشرم شش پھر گھر کی پوزیشن چھوکے پھر سنیاس میں بھی پوزیشن پھر ادھر ایک بھی شائن ہم نہ کرے اور ساری دنیا میری ہو جائے ایک بھی شائن نہ کریں تب ہی ہماری جان چھوٹی پر جو ابھی تک شائن کرتا ہے تو تمہارا جان تمہارے کو سچا نہیں ملا ہے تم نے سچا اٹھایا نہیں ہے ملا تو ہے پر تم نے گروہ سے سچا نہیں بنا تم نے درم کھیتر نہیں بنایا تم کو لگتا ہے ابھی تک کہ یہ شاوکار ہے یہ گریب ہے یہ نیچ ہے یہ اونچ ہے یہ ہمارا شش ہے یہ اس کا شش ہے یہ تُو ہے یہ میں ہوں جن سگلو برہم پہچانو اب سگلو برہم پہچانو ہمارا شش ہے تمہارا شش کیا ہوا تم کون ہے میں کون ہوں تم ایسا انبعو کرو تو ستہ آتما کی ہے تو آتما کے ستہ میں کیا ہوتا ہے آتما کو جاننے سے تُو سارے جگت سے پھری ہوگا سب کرموں سے پھری ہوگا اپنے بادی سے بھی پھری ہوگا پر سچی طرح آتما دینا وہ شارٹ کٹ آلویز جنجر شارٹ کٹ تم کبھی کبھی جلدی میں گعانی بنے گا شارٹ کٹ رستے سے چڑھے گا چھوٹے رستے رے ہم کو بڑے رستے سے چلنا اچھا لگتا ہے چھوٹا رستہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے شارٹ کٹ نہیں پڑے رستے سے چلو دیرے دیرے ابیاس ہوگے پڑے سچائی میں آنا راؤنگ نہیں کرنا تو میں گعانی ہوں میں تیاگی ہوں میں حسا ہوں میں حسا ہوں تُو آتما ہے سب کو آتما کر کے تم کو جاننا پڑے گا سب کو آتما کر کے سب کو جھکنا پڑے گا تو میں موہا تو خود خودا ہوا اور یہ سروگی جب ہی تو رہے گا سروگ دل رہے گا تب ہی سب کے اندر میں تمہارے دیے پیار پیدا ہوگا جیسے چھوٹا بچہ ہے مسکراتا ہے اس کے اندر میں کپٹ بکار نہیں ہے تو بول تمہارے سے کپٹ بکار سے کون کھالی ہے ہم کو نہیں لگتا ہے تم سب دم بھی پاکھنڈی ہے کپٹ بکار ہے اپنے لیے کیا سوٹا ہے دوسرے کے لیے کیا عزت کرتا ہے اپنے سے زیادہ جب دوسرے کو عزت دے وہ عزت مانگتا ہے تو برکھاری ہے عزت مانگو نہیں اور عزت ہمیشہ دے دوسرے کو دینا اب دیکھو ہم عزت نہ مانگیں پر ہم عزت دے سب کو تو بھی میری آتما ہے تو بھی میرا روپ ہے تو بھی میرا روپ ہے پر کبھی اپنی عزت کا ذرا بھی کھال نہیں کھنا تو میرے کو دنیا میں کیسے دیکھتے ہیں میں بھگوان ہوں میری بھگوان نہیں ہے آدم کو خدا مت کھو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں کئی لوگ میسیوز کرتے ہیں جو بھگوان سمجھتے ہیں پوئے ہوئے خود بھگوان بھی بھگوان سمجھتے ہیں تو ارجن میرے کو یاد کرتا ہے کھرشن بولتا ہے تو ارجن کو بکھاروا تو آدی رات کو کھرشن گیا جا کے اس کو اسے میں پٹھی رکھی پھر رکمانی بولتی آ رہی ہے میرا پٹھی گیا تو میں بھی اس کے پچھے جاؤ وہ بولتی ہے میں بھی اس کو پٹھی رکھ رہی ہوں تم تھوڑا لیکے آؤ تو اس نے بھگت کو دیکھا ارجن کیوں دیکھا ارجن دیکھنے کا ہم کو مطلب نہیں ہے سب آتما ہے سب برحم ہے ارجن کو ہم الگ کیوں دیکھیں تو دوسرا بولے گا میں بھی جب اتنی طب شا کروں تب بھگوان میرے پاس یہ آئے گا بھگوان تو تیرے ساتھی ہے ہم جو بھگوان ہیں ہم بھگوان سر وگ یہ ہے ہم بھگوان الپگ یہ نہیں ہے ہم بھگوان ایک بادی میں نہیں ہے سب کے اندر جو آتما ہے اس کی عزت کرے گا تو تم نے میری عزت کیا یہ سب کے آتما کی تم نے عزت نہیں کیا تو سمجھو تم میرے لائک کی نہیں سب کی آتما اپنی آتما جاننے کی ہے تو یہ تمہوں گنی جان ہے جو کرشن کے بادی کو تو بھگوان سمجھے گا رجو گری گیان ہے جو الگ الگ آتما دیکھے گا تو اس کی آتما پوتر ہے اس کی آتما پوتر ہے اور ستو گری گیان ہے ایک ہی آتما دیکھو ایک ہے وہ سروع میں ایک ہی آتما جاننا یہ بھی میرا روپ ہے یہ بھی میرا روپ ہے اس میں اپنے کو بھلانا پڑے گا آپ بسر جن ہوئے سمارن کا یہ سوئے